رام اسیر الافت کے نیکس ٹانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ مہک جو کہ محمود کو چھوڑ کر آ جاتی ہے اپنی بیٹی کے پاس اب تمہیں بیٹی کو کہتی ہے کہ شاید مجھے اب اصل حقیقت کا پتہ چل چکا ہے محمود ہمارا خیر خواہ نہیں بلکہ صرف اور صرف ہمیں بیو کو بنا رہا ہے یہ بات سن کر وریشہ کہتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے وہ ایسے نہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ہماری پرواہ کی ہے وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں آپ کو اس طرح وہ گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا میں کہتی ہے کہ وریشہ میں اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں اکیلی نہیں رہ سکتی مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس گھر میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو میں تمہارے ساتھ یا تو اس گھر میں رہوں گی یا تمہیں اس گھر سے لے کر جاؤں گی وریشہ کہتی ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں بی جان کے ہوتے ہوئے مجھے اس گھر میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے تم خود ہی اپنی بی جان کو اس بات پر مجبور کرو گی میں اب تمہیں چھوڑ کر اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی تم نہیں جانتی کہ محمود بہت ہی خودگرس انسان ہے آج تک وہ میری دولت پر عیش کرتا رہا اور اس کے لیے اب مزید تم دولت بنا کر آوگی وہ یہ سوچ رہا ہے یہ بات سن کر وریشہ کہتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے مجھے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہو رہی بیٹا میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو بہت جیسا انسان تمہارے کابو میں شاید کبھی بھی نہیں آئے گا اسے ہماری حقیقت کے بارے میں بہت جلد پتہ چل جائے گا میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو یہ بات سنکر وریشہ کہتی کہ مجھے ہارانا اتنا آسان نہیں ہے وہاں شفا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کئی بار شفا کو گول کرتا ہے شفا جب اس کی گول نہیں اٹھاتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر شفا کو ملنے کے لیے آ جاتا ہے شیری کہتی ہے کہ شفا اور تمہارے بیچ کیا جھگڑا ہوا ہے شفا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تم سچ بتاتے کیوں نہیں یہ بات سنکر وہاج کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ اب کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو اسے لگتا ہے کہ وریشہ کے ساتھ مل کر میں اس کے ساتھ دوکھا کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ میں کبھی ایسا کچھ کر سکتا ہوں میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں سوچ سکتا شیرین کہتی ہے کہ بیٹا اس بات کا مجھے تو یقین ہے شیفہ جس کے ساتھ تم نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے تمہیں اسے بھی اس بات کا یقین دلانا چاہیے وریشہ بہت ہی مکار چلا گئے اس کی ماں کے بارے میں تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ بات سن کر بہاج کہتا ہے کہ میں اب وریشہ کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان چکا ہوں وہ جس مقصد کے لیے اس گھر میں آئی ہے شاید آپ نہیں جانتی شیرین کہتی ہے کہ بیٹا اس کا کیا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس گھر میں دولت کی خاطر آئی ہے اسے لگتا ہے کہ ایک بار جو حصہ اس کی ماں لے چکی ہے اب وہی حصہ اس کی بیٹی لینے کے لیے آئی ہے شیرین کہتی ہے کہ وہ تو غلط سوچ رہی ہے میک سب کچھ تو لے کر اس گھر سے جا چکی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستہ چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں